اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈینگی فیور کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور اس کا میں بہت ہی زبردست آپ کو آج ایک ٹریٹمنٹ بتاؤں گا ہومیپیتھی کے اندر بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو ڈینگی فیور کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور بہت ہی افیکٹیو ہیں ان میں سے آج ایک میڈیسن کا میں یہاں ذکر کروں گا جس کو ہم چائنہ کہتے ہیں یہ سنکونا بارک سے بنتی ہے اور بخار کے لیے یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ڈینگی فیور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے جو کہ مچھر کی وجہ سے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف میں یہ چلے جاتی ہے اور ایسے مریض جن کو ڈینگی فیور ہو اور ان کے جسم سے جسم کے کسی بھی اسے سے اگر بلاڈ آتا ہو مثلا کہہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بلاڈ آ رہا ہے اگر مطلی کرتے ہیں یا ان کو یورن کے ساتھ اگر بلاڈ آ رہا ہے یا پہانے کے ساتھ بلاڈ آ رہا ہے ڈائریا ہو گیا ان کو بخار کے دوران تو چائنہ جو ہے یہ ایک زبردست میڈیسن جو ہے نا ثابت ہوتی ہے اور اس بخار کو ڈینگی بخار کو ٹھیک کرتی ہے چائنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں شدید درد ہوتا ہے ان کے سر میں بخار کے دوران شدید درد ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کنجیشن پائی جاتی ہے خون کی نالیوں کے اندر کنجیشن پائی جاتی ہے بلاڈ کا دباہ زیادہ ہوتا ہے مریض کا سار ایسے جیسے پھٹ رہا ہوتا ہے اگر اس طرح کے سیمٹم ہو تو چائنہ جو ہے ایک زبردست میڈیسن ہے ڈینگی فیور میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کا بی پی یک دم ڈھون ہو جاتا ہے اس کو کہہ آتی ہے اور اس کے ساتھ جب زیادہ شدد اختیار کر جائے یہ بخار تو پھر مریض کی باڈی سے بلاڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان ساری علامات کے لیے چائنہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اس میں اگر مریض کو چھینکے آ رہی ہیں اس کو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کی ناگ سے پانی آتا ہے اور یہ سیم سیمٹم جو ہیں وہ فلو ٹائپ جو سیمٹم ہوتے ہیں یہ ڈینگی فیور کی بھی علامات ہیں لہٰذا چائنہ کی علامات جو ہیں یہ ڈینگی فیور سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں اور ڈینگی فیور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بی پی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بلیٹ لیٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں مریض کو بہت زیادہ نکاہت ہوتی ہے تھکن ہوتی ہے تو یہ سارے سیمٹم جو ہیں چائنہ ان کو کور کرتی ہے اور چائنہ کے استعمال کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر چائنہ میڈیسن جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جسم کی جو وائٹل فلوڈز ہیں یعنی سیمن ہے بلرڈ ہے اور اس طرح وائٹر ہے اگر یہ ضائع ہو جائیں بسن کسی مریض کا بہت زیادہ خون بے گیا ہے وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہے چوڑ لگنے کے بعد ہے کسی وائرل انفیکشن کے بعد ایسا ہوا ہے موشن کے ساتھ بلڈ آرہے ہیں کیا کے ساتھ بلڈ آرہے ہیں یا کسی یورن کے ساتھ بلڈ آرہے ہیں تو بلڈ لاس کی وجہ سے اس مریض کے اندر جو کمزوری نکاہت اور جو اس کو چکر آتے ہیں یہ ساری سیمٹم جو ہیں ان کو یہ چائنہ ان کو بہت اچھی طرح کور کرتی ہے اور اگر چائنہ کو استعمال کروایا جائے تو ڈینگی فیور کے مریض جو ہیں ان کو بہت سپورٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ ایک جو انفیکشن ہے وائرل انفیکشن یہ بہت ہی فیٹل قسم کی ہوتی ہے اگر یہ زیادہ شدہ اختیار کر جائے تو مریض کو ہسپیٹلائز کرنا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ہتیاز سے کرنا چاہیے ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر اس کا علاج بہت اچھا ہے اگر مریض ان ٹائم ہمارے پاس آجے اس کا مرض جو ہے وہ زیادہ شدہ اختیار نہ کیا ہو یا ایسے مریض جنہوں نے کوئی دوسرے ٹریٹمنٹ لیے ہوئے ہیں ڈینگی فیور کے بعد اور اس کے بعد ان کو نکاہت ہو گئی ہے کمزوری ہو گئی ہے ان کے پلیڈ لیٹس کم ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی چائنہ جو ہے ایک زبردست میڈیسن ہے ناظرین میں ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی خود علاجی نہ کریں ڈاکٹر کے مشروع کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن استعمال کیا کریں اسلام علیکم